کے اوپر ایگریمنٹ ہوا جس میں LOC کے اوپر سیس فائر ہو گیا اور اب کبھی ہم نے نہیں سنا فائرنگ ہوئی ریسنٹ دی ایک واقعہ ہمیں مارے سامنے آیا ہے لارجلی کو بڑے واقعے نہیں ہوتے لیکن وہ پاکستان نے تو بہت بڑی انڈیا کو کنسیشن دے دی لیکن پاکستان کو انڈیا سے کچھ بھی نہیں ملا اس میں انڈیا اگر یہ اس پہ مان جائے کہ ہم گولہ باری بند کرتے ہیں تو یہی بہت بڑا کچھ مل گیا مریض بن گیا ہم بیمار ہو گئے ہندوستانی قوم آپ کو بھگوانگا واسطہ ہے شما کیجئے ہم پہ کرپا کیجئے سمہ راؤ اور وزیر خزانہ منمون سنگھ نے 1991 کے وسط میں وہ اسٹینڈ لیا اور ایسی معاشی اصلاحات کا آغاز کیا جو اس وقت بھارتی سیاست میں ناممکن سمجھے جاتے تھے کے اوپر ایگریمنٹ ہوا جس میں LOC کے اوپر سیس پائر ہو گیا اور اب کبھی ہم نے نہیں سونا فائرنگ ہوئی ریسنٹ دی ایک واقعہ ہمیں مارے سامنے آیا ہے لارجلی کو بڑے واقعے نہیں ہوتے لیکن وہ پاکستان نے تو بہت بڑی انڈیا کو کنسیشن دے دی لیکن پاکستان کو انڈیا سے کچھ بھی نہیں ملا ابھی ریسنٹ لی آپ دیکھیں کہ جو کرکٹ ٹیم کے حوالے سے یہ ایشیا کپ کی بات چل پڑی ہے کہ جناب ایشیا کپ بھارت کہتا ہے ہم نے پاکستان میں نہیں کھیلنا ہم نے نیوٹرل وینیو میں کھیلنا اور وہ سیری لنگ ہے پاکستان ایشیا کپ کا آسٹ ہے لیکن بھارت کی اتنی ڈومیننس ہے آئی سی سی میں اور جو کرکٹ ٹورنورمنٹ کے اوپر اور کرکٹنگ نیشنز کے اوپر کہ وہ یہ بھی نہیں آئے سو انڈیا ہمیں کوئی کنسیشن نہیں دے رہا ہم نے انڈیا کو کنسیشن دے دی اور اس کے بدلے انڈیا نے پاکستان سے یہ جو کنسیشن لی ایلو سی کے اوپر ہمیں بتائیے اور یہ جو باجوا صاحب کا جو ہم نے کیا لیکن ریٹرن میں ہمیں کچھ ملا نہیں ہے انڈیا سے آپ کہتے ہیں آپ کو ملا کیا تو وہ میں کہہ رہا تھا جو ڈیسپیریٹی آگئی نا انڈیا پاکستان کے کیلیبر اور مقابلے میں اس میں انڈیا اگر یہ اس پہ مان جائے کہ ہم گولہ باری بند کرتے ہیں تو یہ ہی بہت بڑا کچھ مل گیا آپ کو یہ اب پاکستان افرڈ نہیں کرتا اس طرح کی ایشیان جو انیس سو سنتالی سے ہو رہی ہیں انڈیا افرڈ اس لیے کرتا ہے کہ انڈیا کی اکانومی بڑھ گئی اور دن با دن بڑھتی جا رہی ہے تو ان کے لیے یہ کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے آپ کو ایسے فیور اگر یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو دیٹ واسے بگ گیفٹ انڈیا کا جی ڈی پی جو ہے ٹریلین ڈالر میں چلا گیا ٹریلین ڈالر پاکستان کا ملین بلین بلکہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں یہاں بیٹھا وہاں لیکن انسان کو الیلیسٹک ہونا چاہے اگر میں بیمار ہوں ہم نفسیاتی مریض بن گیا ہم بیمار ہو گئے ہندوستانی قوم آپ کو بھگوان کا واسطہ ہے شما کیجئے ہم پہ کرپا کیجئے ہمیں سمجھائیے ہمیں صداریہ میں سیدھا راستہ دکھائیے ہم سے ہاتھ ملائیے نہیں تو انہوں نے کب بولے بڑا بھائی بن کے ہماری ہیلپ کیجئے انہوں نے کب بولے ہم ہیلپ نہیں کریں گے ان کے پرائیم نیسر جن کی آپ بات کریں انہوں نے تو بولا تھا وہ مل کے غربت کے خلاف لڑتے ہیں انہوں نے بولا تھا وہ مل کے دہشتگردی کے خلاف لڑتے ہیں انہوں نے تو آگے ہاتھ بڑھایا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نہ جانے انہیں رقم کہاں سے ملتی ہے انہیں یہ انسٹرومنٹ کہاں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں نئے جی ہم دنیا کے ساتھ مل جائیں گے ہم ہندوستان کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے اور پاکستان میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جو کہتا ہے کہ ہم انڈیا سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں جو کہتا ہے جب انڈین فوجی ویرگدی پرابت ہوتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی خوش ہوتی ہے یہ سب چھوٹ ہے اسے پیسے کے لئے کرتے ہیں وہ مکاری کر رہے ہیں وہ آئیاری کر رہے ہیں وہ بیچ گھر کی آگ لگا رہے ہیں یہاں پہ تو ایک کنسپٹ بھی ہے کہ موڈی کا جو یار ہے وہ غدار ہے غدار ہے یہ تو نعرے ہمارے یہاں پہ لگتے ہیں جلسوں میں لگتے ہیں ہماری کوئی سٹریٹ میں نعرے لگتے ہیں سکول کالجز میں لگتے ہیں موڈی کا جو یار ہے وہ پروکار ہے پروکار ہے یہ بڑی بات آپ نے کرتی ہے اور یہ بات یہ بات مطلب پی کا رسپ نریندرا موڈی جی آپ کا جس طرح سے سواگت ہوا یو اے ای میں انہوں نے کہا نئے انہوں نے آپ کی ہر چیز کو دیکھا آج پڑا لکھا ملک ہے سب اپنی معیشت کے لئے لڑے ہیں کسی کو کسی سے سروکار نہیں ٹوپی رکھی ہوئے ہیں یا تلک لگایا ہوئے ہیں لوگوں کو لوگوں کو فروٹ فول ٹری چاہیے ہیں جن درختوں پہ پھل نہیں ہوتا کٹ کے جلا دیے جاتے ہیں آج سے بتیس سال پہلے بھارت میں ایک کمزور سیاسی حکومت نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو اس سے پہلے طاقتور حکومتیں بھی نہیں کر سکی آج سے بتیس سال پہلے بھارت کو پاکستان سے کئی گناہ زیادہ اور گمبیر معاشی چیلنجز کا سامنا تھا مگر بھارت نے ان معاشی مشکلات سے چھڑکارہ حاصل کرنے اور معاشی اصلاحات کے لئے نہ چارٹر آف ایکانومی کی ضرورت پڑی نہ ہی وہاں طویل عرصے کے لئے کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی خواہش پیدا ہوئی بلکہ ایک کمزور اتیادی حکومت نے صرف پولٹیکل ویل دکھا کر بھارت کو دیوالیا ہونے سے بچا کر دنیا کی پانچوی بڑی معیشت بنانے کی بنیاد چونکہ دیکھیں کوئی بھی جنگ جیت کے تو کوئی آپ کو فیور نہیں دیتا پریکٹیکلی یہ جنگ جیتنے کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ لیڈرشپ نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس قابل اب نہیں ہیں کہ انڈیا سے لڑ سکیں تو اس کے بعد بھی اگر انڈیا نے کوئی اس طرح کی رائت دی ہے کہ چلیں جی ہم ایلو سی پہ خموشی اختیار کر لیتے ہیں گولہ باری نہیں ہوگی تو یہ بھی بہت بڑا گہن ہے ورنہ وہ عام آلات میں اگر دیکھا جائے عام جو وار سائنس ہے یا سائنس آف کانفلیکٹ ہے تو اس کا تو لاجیکل یہ بنتا ہے کہ وہ کہتے کہ نہیں جی یہ گولہ باری ہم آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ ہم نے کی ہی نہیں تو ہم تو اس میں کوئی مائدہ نہیں کرتے اور آپ کو مزید وہ آگے جو ہے وہ ایک شفرنگ کانٹری جو ہے فائننچلی پولٹیکل انسٹیبلیٹی کے حوالے سے اور دوسرے معاملات سے اس کو مزید پرابلم میں ڈال سکتی تھی تو what else you wanted from انڈیا LOC پہ آمن قائم کرنے سے انڈیا کا کوئی بزنس انٹرسٹ جڑا ہوا تھا یا جڑا جا سکتا ہے that's not the case چونکہ اگر انڈیا کو اس چیز پہ لوگ ٹیسٹ کرتے کہ اس کے نیبرز کے ساتھ کیا تعلقات ہیں تو پھر ظاہر ہے چین کے ساتھ بھی اس کا ایک وہ جو ہے خاص قسم کی ایک آنیزی نیس ہے ریلیشنشپ میں تو اس لیے میں نہیں سمیتا کہ اس سے انٹرنیشنلی کو فرق بڑھتا تھا یہ جو موف تھی پوری کی پوری یہ پاکستان کی طرف سے تھی جو کہ میں سمیتا ہوں کہ ایک وائز منصوبہ تھا اس پہ جو لوگ نیگیٹیو لی کریٹیسائز کر رہے ہیں کوئی ملک بھارت کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا اکتبہ انیس سو نوے میں موڈیز اور ایس ان پی نے بھارت کی ریٹنگ کو شورٹ ٹم اور لانگ ٹم دونوں ریٹنگ کو ڈراؤنگ گیٹ کر دیا تھا ملک میں صرف ایک ہفتے کا تیل خریدنے کی سکت باقی رہی اور صرف ایک ارب ڈالر کے ذرہ مبادلہ کے زخائر نے بھارتی حکومت کو خفیہ طور پر ریاستی سونا بیشنے پر بھی مجبور کر دیا تھا ایسے میں اس وقت بھارتی وزیراعظم نرسمہ راؤ اور وزیر خزانہ منمون سنگھ نے انیس سو اکانوے کے وسط میں وہ سٹینڈ لیا اور ایسی معاشی اصلاحات کا آغاز کیا جو اس وقت بھارتی سیاست میں ناممکن سمجھے جاتے تھے آج ہم پاکستان میں اہم معاشی ریفارمز کرنے سے کتراتے ہیں کچھ اداروں کی نچکاری کرنے پر بھی کئی بار سوچتے ہیں کہ اس کا کیا سیاسی ریاکشن آئے گا اور کتنا سیاسی نقصان ہوگا لیکن بھارت نے انیس سو اکانوے میں کمزور اتحادی حکومت کے باوجود اپنی معاشی پالیسی میں ایک سو اسی ڈگری کا ٹرن لیا ملک کو سوشلسٹ ایکانوی سے لبرل ایکانوی بنانے کا انقلابی فیصلہ وہ دو طریقوں سے ہی کریں گے ایک تو یہ کہ جی اس پر آپ نے کو پاکستان کے مفادات پر کمپرومائز کر لیا تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ وہاں پر گولے چلانے میں پاکستان کے کان سے مفادات کا تحفظ ہوتا تھا سوائے اس کے کہ کرز میں ڈوبی ہوئی بال بال ڈوبی ہوئی کام جو ہے آپ اس کا پیٹ کاٹ کاٹ کے تو گولے خریدیں اور جا کے اللہ سی پہ تماشا لگائیں جس میں نہ ادھر کسی پہ صحت پہ اثر پڑتا ہے نہ ادھر کسی کی صحت پہ وہ جو چاند ماری ہے اس میں کون سے مفادات تھے جو باجوا صاحب نے جو ہے جن کا خیال نہیں رکھا وہ ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک کے لیے جو ہے اس کو ان علاعت میں سسٹین رکھنا ہاں انڈیا کی نسبت کہیں زیادہ مشکل تھا انڈیا تو اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے اس کی ٹریجری میں ڈالرز پڑے ہیں اثر اور سوخ بھی ہے ساری چیزیں تو اس کے لیے اس میں سابق لو سی پہ گولے چلائے رکھنا جاری رکھنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن پاکستان کے لیے یہ بڑی بات ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہین